اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی چینل تو آج ہم بات کرنے والا ہے انفینکس ہاٹ ٹین کے بارے میں اور اس کے بارے میں میں آپ کو اس کی اچھی اور بری چیزیں بتاؤں گا اور یہ پاکستان میں آن لائن مارکیٹ میں لانچ ہو چکر آف لائن میں آپ کو بہت جلدی دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر اس کی ہم بیلڈ ان کوالٹی کی بات کریں تو اس کی بیک ہمیں پولی کاربن کی بیک ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور فرانٹ سائٹ پہ ہمیں ایک سکرین دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ 6.78 انچیز اور سکرین ٹو بارڈی ریشو اس کی ٹکرمین 82% ہے اور اس میں IPS LCD استعمال ہوئی ہے کیونکہ جس پرائس ٹائگ میں یہ آنے والا ہے اس میں IPS LCD ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اگر ہم کیمرہ سیٹ اپ کی بات کریں تو فرانٹ پہ ہمیں جو کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ 8 میگا پکسل کا ایک کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے جو سیلفی کا کیمرہ ہمارے پاس ہے وہ 8 میگا پکسل کا ہونے والا ہے اور اس کی ویڈیو ریزولوشن 1080p ایٹھرٹی ایف پیس ہمیں دیکھنے کو ملنے والی اگر ہم بیک پہ دیکھیں تو بیک پہ میں کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن نام کی کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ اس میں جو مین چیز ہے وہ 16 میگا پکسل کا وائٹ کیمرہ جو اس کا مین کیمرہ ہے یہ کون سا سینسر استعمال کی ہے یہ ہمیں کنفرم نہیں ہے اس کے ساتھ ہی دو میگا پکسل کا ہمارے پاس مایکرو سینسر دو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر جو کہ دو میگا پکسل کی چلو ٹھیک ہی ہے یار انفینکس ہے تو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک لو لائٹ سینسر بھی ہمیں چوتھا دیکھنے کو ملتا ہے لو لائٹ سینسر بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو چلو خیر ہے اس کو بھی چھوڑی دیتے ہیں کیونکہ انفینکس ہے اگر ہم بیٹری کی بات کریں تو بیٹری ہمیں پانچ ہزار دو سو ایم ایچ کی بیٹری ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے اور مایکرو یو ایس بی ٹو پائنٹ او کی ہمیں جو چارجنگ پورٹ ہے وہ دیکھنے کو ملنے والی ہے اگر ہم چپ سیٹ کی بات کریں تو چپ سٹ ایک ایسی چیز ہے جس پہ انفینکس ہمیشہ جس کی وجہ سے انفینکس پہ کرٹیسزم آتا تھا کہ چپ سٹ یہ اچھے یوز نہیں کرتے لیکن اس دفعہ انہوں نے چپ سٹ کافی اچھا یوز کیا ہے کافی اچھا تو نہیں ہے لیکن پچھلی دفعہ سے زیادہ ٹھیک تھاک اچھا ہے اور اس کا جو چپ سٹ ہے وہ میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی سیونٹ ہے اور یہ اس کی جو ٹکنالوجی ہے وہ بارہ نینومیٹر پہ بیسٹ ہے تو یہ کافی اچھا چپ سٹ ہونے والا اور یہ گیمنگ چپ سٹ ہے اگر ہم اس کی ویرینٹ کی بات کریں تو پاکستان میں یہ چار ویرینٹ سوری تین ویرینٹ میں دیکھنے کو ہمیں مل سکتا ہے چار جی بی چونسٹھ جی بی میں چار جی بی ایک سوٹ آئیس جی بی میں اور چھ جی بی ایک سوٹ آئیس جی بی میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب جو انہوں نے سٹوریج ٹکنالوجی یوز کی ہے وہ ای 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 سی فائی پوائنٹ ون یوز کی ہے جو کہ چلو ٹھیک تھاک ہی ہے اگر ہم اس کی پرائس کی بات کریں تو تقریبا یہ بیس ہزار کی پرائس ٹیک سے شروع ہو رہا ہے اس کی پرائس بھی دیکھنے کو مل جائے گی اب اس میں جو بری بات ہے وہ ہے اس نے فاسٹ چارجنگ بلکل ہی نہیں دی اگر آپ ٹیکنو سپارک میں دیکھیں تو اس کو آپ نے تقریبا 18 وارڈ کی ای 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 ایتھنک فاسٹ چارجنگ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن پانچ ہزار دو سو ای 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 کی بیٹری کے ساتھ آپ فاسٹ چارجنگ 10 وارڈ کی فاسٹ چارجنگ دے رہے ہیں جو کہ نارمل چارجنگ ہوتی ہے اور بیٹری چارج ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لینے والی ہے کیونکہ بیٹری کا سائز بہت بڑا ہے آہ باقی کیمرہ والی سائیڈ سے سولہ میگا پکسل کا کیمرہ ٹھیک ہے لیکن جو باقی دو سنسر ہیں ان کی جگہ ایک ایلٹرا وائیڈل آہ وائیڈ انگل دے دینا چاہیے تھا لیکن آہ پرائس ٹائگ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے لیکن چلو ٹھیک ٹھاک ہے سولہ میگا پکسل کا مین کیمرہ آٹھ میگا پکسل کا سیلپی کیمرہ اوبرال ایک ڈیسنٹ موبائل فون ہے اور آپ خرید سکتے ہیں لیکن اس سے اچھا آہ جو ہیں چوائس موجود ہیں مارکیٹ میں اس ٹائم اور اس کی پرائس بھی آپ کو سکرین پر دیکھنے کو مل جائے گی آہ جو چیز مجھے اس موبائل میں آہ اچھی لگی ہو اس کا چپ سیٹ ہے چپ سیٹ انفینکس نے کافی پروف کی ہے کیونکہ ہمیں اس جہاں کیٹسزم رہتا تھا چپ سیٹ کی وجہ سے اور انہوں نے فائنلی ہیلیو پی ٹوینٹی ٹو یا پی ٹوینٹی کو چھوڑ دیا اور آہ میڈیا ٹیک کے چپ سیٹ پہ آگا ہے جی سیونٹی کو اب دیکھتے ہیں یہ کتنے عرصے تک یہ چلاتے ہیں آہ ریم رام بھی ٹھیک ہے چار آہ کی ہمیں ریم دیکھنے کو مل رہی ہے سکسٹی فور جی بھی کہ ہمیں آہ میمری دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ کافی اچھی چیز ہے اور دونوں کیمرہ کی ویڈیو قوالٹی ہم بات کریں تو ٹین ایٹی پی ایٹ تھرٹی اپی ایس ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے باقی وائی فائی وغیرہ بلیوڈوز یہ وہ تو ہر موبیل میں یہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور فنگر پرنٹ سکینر بھی میں بتانا بھول گیا تھا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ بائیک سائیڈ پہ اوورال کافی اچھا موبیل ہے اس میں فاسٹ چرنگ ہمیں تھوڑی سی ملنے چاہیے تھی اٹھارہ موارے تک تو ہمیں ملنے چاہیے تھی لیکن نئی ڈی تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس انڈرویڈ ٹین ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور چپ سیٹ اس میں مجھے کافی اچھا لگا ہے آپ یہ موبیل لے سکتے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ اسی پرائس ٹائگ میں اس سے اچھے اچھے جو ہیں چوائسز موجود ہیں مارکیٹ میں مطلب یہ نہیں ہے کہ بلکل یہی موبیل فون ہے تو آپ نے یہی لینا ہے اس سے اچھے بھی آپ لے سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو مید آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ